ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز اور وہ ہے انداتا مگر سننے کے لیے جو بھی کرسی پر بیٹھے ہیں انہوں نے فیلحال کسانوں کی پریشانی کی اور اپنی پیٹ کر رکھی ہے پردش میں انداتاوں کی پردشن بھلے ہی بڑھ گئے ہوں لیکن سننے والوں کی سنگھیا اتنی ہی تیزی سے گرتی جا رہی ہے کیونکہ پریشانسن کو ہمیشہ اس بات کا انتظار ہوتا ہے کہ پہلے مدہ اور گرم ہو جائے تاکہ روٹیاں ٹھیک سے اس پر سیکھی جا سکیں گوہانہ میں دھان کی بکوالی بند فتح آباد میں پراری پر ایف آئی آر کے خلاف و پردشن چرکی دادری میں نہر ٹوٹنے سے فصل برباد کسانوں پر سیاست اور پھر سیاست کی کھیتی اس کام میں دیری نہیں کی جاتی مگر جب باعت کسانوں کے حقی ہونے لگتی ہے تب شاید پرشانسن کے کانوں میں کچھ ہو جاتا ہے تب ہی تو انہیں ان کسانوں کے بعد سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ورنہ ان کی شکایت کا سمادھان اب تک ہو جاتا ایک تو سرکار اور دوسری موسم کی مار گوہانہ میں یہ کسان اب اسی بات سے پریشان ہے کہ ان کا دھان خریدہ نہیں جا رہا ہے پرشانسن نے سرکار کو پتا نہیں کونسی ریپورٹ شوپی ہے جو وہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ ایک ایک دانہ خرید لیا گیا ہے تو کیا یہ پرشانسن کی ملی بھگت کے ریپورٹ ہے جس پر سرکار یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ایک ایک دانہ خریدہ جا چکا ہے کیونکہ اگر ایک ایک دانہ خریدہ جا چکا ہے تو پھر یہ کسان کیوں پریشان ہے اور ان کی پریشانی میں چار چاند لگانے کے لیے اندر دیوتا بھی بیچ بیچ میں کرپا برساتے رہتے ہیں مگر کسانوں کی سننے والا کوئی بھی نہیں ہے فصلوں کے لیے پانی تو ضروری ہوتا ہے مگر اتنا بھی نہیں جتنا یہاں بہ چلا جا رہا ہے چرخی دادری کے اندرہ نہر شنیوار کو چوٹ گئی جس سے کافی ساری فصل برباد ہو گئی حالانکہ پرشاسن کو خبر ملتے ہی نہر کو درست تو کر دیا گیا مگر تب تک بیچ سے پچی سے کڑک شیطر میں پانی بھر چکا تھا یہاں فصل کو پانی دینے والی نہر ہی آج ان کے لیے کال بن گئی ہے پرالی جلانے والے کسانوں پر ہوئی اف آئی آر کو لے کر کسانوں نے موچا کھول دیا ہے کسانوں کو منانے خود اے ڈی سی موقع پر پہنچ گئے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا کسان نہیں مانے اور اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ گیارہ کسان ہر دن پورے چوبیس گھنٹے بھوک ہر تال پر بیٹھے رہیں گے اور اگر تب بھی سرکار نے کوئی پہل نہیں کی تو وہ پریبار سمیت سڑکوں پر اُتریں گے اور چکا جام کریں گے ستائی تریبتوں سڑھا یہ اندولن جیڑا آٹھ سانہ دا مضبوری دیوے چلا رہے ہیں کیونکہ سرکار نے سڑھا کوئی آجتاکہ تین سال ہو گئے پرادی دے مودے نو لے کے چل دیا سرکار سانو کی اُتھا بسواسن دی رہی ہے لیکن وہ دا مسئلہ حال کوئی نہیں ہے آخری دکھی ہو گئے کسانہ نے ستائی تریبتوں اپنا جیڑا ترنا سی ایتے پرکرشن چالو کر دیتا کوٹ دے سمڈے اور ساڑھا اندولن انہ چر جاری دے ہو گا انہ چر ساڑھا کوئی کوکتا جیڑا ساڑھا مسئلہ حال کے پرادی دا نہیں ہوتا انہ چر ساڑھا کیس واپس نہیں لے جاندے ساڑھا پولیس سے پرشاکشن دے موقت نہیں کیتا جاندہ کسان کو انداتا کہتے ہیں یعنی جو پیٹ بھرتا ہے مگر پیٹ بھرنے والے انداتا کو ہی نہ جانے کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہ کو بونے سے لے کر بیچنے تک کسان ہر اور پریشان ہی نظر آتا ہے مگر اب سوسز بات کا ہے کہ سننے والا کوئی نہیں ہے اور اگر سننے والا ہے تو اس کی کاروائی اتنی دیر سے ہوتی ہے کہ تب تک پریشانی دم توڑ چکی ہوتی ہے بیرو ریپوچ ہریانا نیو تو حالاتے کسان ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور ساتھی آپ کو بتا بھی رہے ہیں کہ آج کیا استطیق کسانوں کی ہو چکی ہے لیکن انہی پریشتیوں کو سمجھتے ہوئے سرکار بھی کیا کوئی قدم اٹھانے کے لئے تیار ہے کیا کوئی روڈ میپ ہے کیونکہ گھڑ بندھن کی سرکار اب نئے سرے سے پردیش میں کابض ہو چکی ہے لیکن نئے سرے سے کابض ہوئی اس نئی سرکار کی پراتمکتہ کیا ہے کیونکہ یہاں کسانوں کی پریشانی ایک لمبے وقت سے یوں ہی بنی ہوئی ہے لیکن اس اور کیا کسی بھی نیتا نے کیا کسی بھی سرکار نے کسی بھی طریقے سے کوئی دھیان دیا کیا منڈیوں کے بھیتر کی ویوستاؤں کو کبھی جانا گیا کیا کسانوں کے سامنے پریشانیاں ہیں ان کو کبھی سمجھنے کی نیتاؤں نے کوشش کی ہے کیونکہ یدی ایسا ہوتا تو شاید منڈیوں کے بھیتر کی ہر اس ایک پریشانی کو ان نیتاؤں کے دورہ دور کیا جا سکتا لیکن آج تک ان پریشانیوں پر کبھی کوئی دھیان نہیں دیا کیا لیکن ایسی ہی پریشانیوں کو سمجھنے کیلئے ہم الگ الگ جگہوں سے ہمارے سمداتا بھی اب کارکرم میں چھوڑیں گے جن کے ذریعے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آکر پردیش کے الگ الگ حصوں میں کسانوں کے سامنے مشکلے کیا ہیں پریشانیاں کیا ہیں کیونکہ الگ الگ سمیہ پر جو آفت کی بارش ہے یا آفت اگر آپ کہہ لیجے کہ قدرت کی مار جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسانوں پر پڑتی ہے کبھی منڈیوں کے اندر ویوستہ نہ ہونے کی وجہ سے کسانوں کو اس کا بھرپائی کرنی پڑتی ہے نقصان اس کا ان کو ہوتا ہے تو ایسے میں کسان جائے تو جائے کہاں کیونکہ ان ویوستہوں کی کمی کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے تو پردیش میں کسانوں کے لیے جو آج استطیاں بن چکی ہیں اس کو لے کر کے کسان سڑکوں پر اترتے ہیں لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ یدی پرالی کا وشہ سامنے آ جاتا ہے تو سرکار ان کے خلاف مقدمے تک درج کرواتی ہے ان کو جینوں تک میں بھیجا جاتا ہے ان کو تھانوں کے اندر بلائے جاتا ہے کیا وہ کسی طریقے سے آپ رادی ہیں کیا جو پردیش کے لیے کیا جو دیش کے لیے اندھ جاتا ہے اندھاتا اس کو تھانے میں بلانا واجب ہے کیا یہ صحیح ہے اور ایک سوال اور بھی ہے کیونکہ یہاں کسانوں کی طرف سے بار بار یہ بات کی جاتی ہے کہ جب آپ کسی بھی طریقے سے ان کے سامنے وکلپ رکھیں گے یدی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرالی کو نہیں جلانا ہے تو کسان نہیں جلائیں گے لیکن آپ اس کے لیے کوئی ویوستہ تیار کریں آپ یہ بتائیں کہ کسان پرالی کو اگر نہیں جلائیں گے تو کیا کریں گے یدی آپ اس کو لے کر کے ویوستہ کرتے ہیں تو ظاہر طور پر اس کا سمدھان بھی ہوگا چولی زمین پر کیا استطیعہ ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں سنیل جندل ہمارے سمدھاتا سیدھے ہمارے سا جڑ چکے ہیں زرہ ان سے ہی سمجھتے ہیں سنیل سب سے پہلے ہم جرہ تصویر جاننا چاہتے ہیں کہ کیا آپ کے علاقے کے بھیتر کی تصویریں ہیں کسانوں کی آخر پریشانیاں کیا ہیں مسئلے کیا ہیں جو آج تک حل نہیں ہوئے ہیں لگتا ہے شہد کچھ تھکنی کی خامی ہیں جس وجہ سے ہمارا سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ ہم ایک بار پھر سے ہمارے سمدھاتا سے بات کریں گے ان سے سمجھیں گے کہ آخر کیا اور وشے ہیں جو کسانوں کی طرف سے اٹھائے جا رہے ہیں لگاتار لیکن ہم اپنے سبی درشکوں کو بتائیں گے کہ حالات کسان جو ہم کسانوں کی استطیعوں کو بتانے کی آپ تک کوشش کر رہے ہیں یہ آپ تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں دراصل یہ کسی خلے میدان کی تصویریں نہیں بلکہ منڈیوں کے بھیتر کی تصویریں ہیں جہاں پر کسانوں کے دورہ جو ان اپ جائے جاتا ہے ان کو منڈیوں تک پہنچایا جاتا ہے اور یہ ویوستہ کرنے کے لیے سرکار کو مدد کرنی ہوتی ہے منڈیوں کے اندر پرشاسنک ویوستہ کے ساتھ ساتھ وہاں پر کسانوں کے لائے ہوئے اس فصل کو رکھا جاتا ہے جس کو بچانا ہوتا ہے بارش سے بچانا ہوتا ہے اور تمام دوسرے طریقے کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے سرکشت رکھنا ہوتا ہے لیکن کیا وہ وہاں پر محنت بھر جو کسان ایک لگاتار محنت کرنے کے بعد اپنی فصلوں کو بچا کر رکھتا ہے اتنا پیسہ اس میں خرچ کرتا ہے محنت لگاتا ہے اور محنت کی بعد اس کا جو فل ہے وہ منڈیوں تک پہنچتا ہے جہاں پر اس کا فل ملنا ہوتا ہے لیکن وہاں پر اس کو وہ سب ویوستہ نہ ملنے کے قارن اس کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں یعنی کہ جو اس کا دھان ہے یا اس کی جو فصل ہے وہ بیکار ہو جاتی ہے بارش میں بھیگ کر کے تو یہ ایسی آخر پرشتیتیاں کیوں ہوتی ہیں سننل جندل سے ایک بار پھر سے ہمارا سمپرک ہو گیا ہے جرا سیدھے پہنچتے ہیں سننل کے پاس سننل کیا مجھے بتائیے کیونکہ پردیش کی جنتہ بھی یہ سمجھنا چاہ رہی ہے کہ آخر کیوں ایسا ہوتا ہے کسان بار بار سڑکوں پر کیوں آتا ہے سرکار کسانوں کی بات تو کرتی ہے لیکن ان کی سمسیاؤں کا سمدھان کیوں نہیں کرنا چاہتی بلکل دیکھئے نئی سرکار بننے کے بعد کسانوں کو ایک امید جگی تھی کہ جو کٹھنے سرکار بنی ہیں کسانوں کی دھان کی جو بھاو ہے وہ اچھیت بھاو ملے گا ان کی ایک دھانا جو ہے وہ خریدہ جائے گا لیکن اس کے باؤجود دو گوہانا کی بات پرد گوہانا کی آج منڈی میں پیشلے پندرہ دن سے جو پی آر دھان کی خریدہ نہیں ہو رہی ہے کسانوں کا دھان میرے پیشلے دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی منڈی میں کھلے میں پڑا ہے اور ابھی دو دن پہنے جو بارش ہوئی اس کو بھی اس سے جو چلتے جو ہے کسانوں کا دھان بھی گیا اس سے چلتے کسانوں کو دھان یا کہیں سبحانہ پڑ رہا ہے دیکھئے میرے پیچھے میں دکھانا چاہوں گا اپنے کیمرہ میں ان سے پہوں گا جیسے کسانوں کا جو پی آر دھان ہے وہ یہاں پڑا ہے کھلے میں پڑا ہے لیکن کسانوں ان کی خرید کرنے والا کوئی نہیں ہے کسانوں کو جو اپنے دھان کو دھانے پڑا ہے اور کل بھی جو کسانوں نے لگاتا ہے سرکاریں قلاب پردستن کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ دیکھئے کہ سرکار ان کا دھان کھریدے تاکہ جو آنے والی فصل ہے وہ ان کے آگے جا کے بوائی کر سکے تاکہ کسانوں کو جو اپنی فصل ہے وہ سمیہ پر بک سکے سمیہ پر جو ہے کسان بھی میرے ساتھ یا موجود ہیں کس طرح کی پریشانی جو گوہانا منڈی میں آ رہی ہے سر آپ بتائیں کس طرح کی پریشانی آ رہی ہے دیکھئے سرکار نے بڑا دھنڈورہ پیٹے تھا بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ دان کا ایک دانہ کھرید آ جائے گا ابھی گوہانا کی منڈی میں دیکھئے یہاں شیکڑوں کسار ایسے ہیں جو پندرہ، اٹھارہ، سوڑہ، سترہ تحقیق سے یعنی کی پندرہ دن سے پڑے ایک دانہ کھرید نہیں ہو رہی ہے اور ہماری مانگ ہم ایس ڈیمو عدے سے بھی بات کر چکے سب ہی ادھکاریوں سے ہم بات کر چکے ہیں سب ہی ادھکاری اس معاملے میں وہ آتھ کھڑے کر چکے ہیں یعنی کی ایک کے ایک بات گھوٹالہ ہو رہا ہے کہیں رائس ملوہ وہ گھوٹالہ ہو رہا ہے یہاں گوہانا میں کسانوں کا دھان نہیں بک رہا یہ ایک پریشانی یہاں پر ضرور سامنے آ رہے سنل میں آپ کے پاس واپس لوٹوں گا لیکن ہمارے ساتھ بھارتے کسان یونین کے پروکتہ اتر سنگھ سندھو فولائن پر جھٹ چکے ہیں سیدھے سیدھے جھٹ چکے ہیں ہمارے ساتھ اتر سنگھ سندھو جی بہت سواگت ہے سندھو جی آپ کا خیرکرم میں میں جرہاں سب سے پہلے آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آخر کسانوں کی جو آج پریشانیاں ہیں اس کے سمجھان کے لیے کیا ابھی تک راستے خوجے جا رہے ہیں کیا پریشانیوں کو سرکار تک پہنچایا جا رہا ہے اور یدی پہنچائی گئی ہیں یہ باتیں تو کیا اس کے لیے کوئی قدم اٹھایا گیا ہے سرکار کے دوارہ پر رکھا ہے لگتا ہے شاید تکنی کی روپ سے کچھ کھامی آ رہی ہے جس وجہ سے ہمارے سمپرک نہیں اوپر آئے لیکن آپ کو بتا دیں کہ کسان آج بھی آس میں ہیں کہ ان کی جو پریشانیاں ہیں ان کا سمدھان ہو سکے اور اسی لیے ہم حالاتے کسان کی بات کر رہے ہیں کسان جب منڈیوں کے بھیتر تک پہنچتا ہے کیونکہ جب سال بر محنت کرتا ہے اور اس دوران بھی کئی پریشانیاں کئی چنوٹیاں اس کے سامنے آتی ہیں لیکن جب اس کو ان پریشانیوں کے بعد جو اس کی فصل ہے اس کی محنت ہے اس کا فن ملنا ہوتا ہے اس وقت بھی منڈیوں کے بھیتر جب وہ اپنا فصل رکھتا ہے تو وہاں بھی اس کی فصلوں کا دیکھ ریک یا پھر کہہ لیجئے کہ منڈیوں کے اندر ویوستہ نہ ہونے کے قارن شیڈ نہ ہونے کے قارن یا دی بارش ہو جاتی ہے یا پھر آسمانی کہر وہاں پر برب جاتا ہے تو اس کا بھی نقصان اسی کو جھیلنا پڑتا ہے تو ایسے میں ذمہ دار کون ہوئے ہیں عطر سنگھ سندو جی ہم عرصت فلائن پر جوڑ چکے ہیں بہت سواگت ہے عطر سنگھ جی آپ کا کارکرم میں ذرا میں سب سے پہلے آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کسانوں کو لے کر کے جو پریشانیاں ہیں کسان اور کسان سنگھٹین لگاتار سرکار تک اپنی باتوں کو پہنچاتے ہیں یدی پہنچاتے ہیں تو کیا سرکار کی طرف سے اس پر کوئی راستہ اکتیار کیا گیا ہے ابھی تو کوئی آشواسن کسانوں کی اتنی جو پریشانیاں ہیں جو آپ بتا رہے تھے اس سے پہلے بھی اور جو کسان بتا رہے ہیں کیا ان کے لیے کوئی قدم اٹھائے گیا ابھی تک سرکار کے دوارا چلے لگتا ہے تقنی کی روپ سے خامی ہیں لیکن آپ کو بتا دیں کہ کسانوں کا دھان نہیں بک رہا ہے دوسری طرف جو پردیش کے الگ الگ حصے ہیں وہاں پر بھی استحتیان کچھ ٹھیک نہیں ہیں کسانوں کے اور دوسرے حال بھی ہیں دکھائیں گے آپ کو لیکن چھوٹے سبرک کے بعد بریک کے بعد آپ سبی کا سواگت ہے اور کسانوں کی استطیق کسانوں کے حال آج کیا بنے ہوئے ہیں کسانوں کی پریشانیاں آج کیا ہو چکی ہیں اسی کو لے کر ہم بات کر رہے ہیں اور لگاتار ہمارے ساتھ اس کارکرم کے ذریعے ہم آپ تک وہ تصویر بھی پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کس سمادھان کے راستے اس کے لئے کیا ہو سکتے ہیں لیکن آواز ابھی تک کیا اٹھائی گئی ہے عطر سنگھ سندو بھاردے کسان یونین سے پروکتہ ہمارے ساتھ فولائن پر جھوٹ چکے ہیں عطر سنگھ جی بہت سواگت ہے آپ کا کارکرم میں عطر سنگھ جی میں جرہا سب سے پہلے آپ سے یہی سمجھنا چاہ رہا ہوں جی عطر سنگھ جی میں جرہا سب سے پہلے آپ سے یہی سمجھنا چاہ رہا ہوں اور یہ دی پہنچائی گئی ہیں تو کیا ابھی تک کوئی راستہ سرکار کے دورا یا کوئی آشواسن ابھی تک کسانوں کو دیا گیا دیکھیں سر جب سے بی جے پی اور جسپا کی سرکار بنی ہے اریانہ میں جب سے کسانوں کو لے کر بڑی دویدہ ہے پہلے پرالی کا مطا سرکار نے چھیڑا اور اب کسانوں کے بار بار کبھی لیسنس کینسل کرنے کی بات ہو رہی ہے کبھی کسانوں کی فصلوں کے پروپر تری کے بھاؤ نہ ملے کے کارن پریشانی ہو رہی ہے کسانوں کو ہم نے سرکار کے مانی مکھے منتری اور مکھے منتری کو بتایا ہے جو کسانوں کے پریشانی جو بھاؤ کو لے کر کے ماملہ ہے کسانوں کا وہ پروپر بھاؤ دیے جائیں ہیں ان کے اور جو کسانوں کے ساتھ یہ انیائے کیا جارہا ہے بار بار کبھی ان کو انہیں خلاف جھوٹے پرچے درج کیے جارہے ہیں کبھی ان کے لیسنس اسطر لیسنس کرنے کی دھمکیاں دی جارہی ہیں وہ پوری طرح نرادار ہے کسانوں کے سمجھے سنیے پوری طرح سے کسان پچھلے دس سال جو کانگریس کی سرکار رہی جب پوری طرح سے دیش کا کسان برباد ہو چکا تھا اب بیجے پی سرکار سے امید ہے کسانوں کو چیک اندر کی سرکار ہے بیجے پی کسان پردیش میں سرکار رہی ہو یہ کسانوں کا حصہ کرے گی لیکن کسانوں کی باتوں کو سمجھنا پڑے گا کسانوں کو سمجھے سمجھے ہیں ان کو دھان لے کر کے یوجنا بنائے سرکار نہیں لیکن ابھی تک کوئی ایسا آشفاسن ملا ہے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر پرالی جلانے کو لے کر کے کوئی معاملہ سامنے آ جاتا ہے تو الگ الگ مقدمے ان کے اوپر درج ہو جاتے ہیں ان کو آتھانے تک بھلا لیا جاتا ہے کپرادھی کے طور پر ان کو ایک پیش کیا جاتا ہے تو کیا یہ سب جائز ہے اور یدی نہیں تو کیا بھی تک آپ کی یونین کے دوارہ سرکار سے پوچھا گیا کہ آخر یہ جو مقدمے درج ہو رہے ہیں یہ واپس کب ہوں گے دیکھیں یہ بلکل نرادھار ہے ہم نے بھارتے کسان کو راستے دکھت ہو جیسے پاہ لمبا ہوتا جنہیں ابھی مکھے منتری سے بات کی ایرینہ کے مکھے منتری سے ان کو یہی کہا ہے اپنے دل Какہ سے پور تک ہے کانپور کی ایک ریپورٹ کے انسار جو سرکار کی اور ہتے ہیں کانپور کی کسان بھ دلے بندوں noisy آپ کی جو ترنسپورٹ کے کارن ہو رہا ہے تو سرکار کو اگر کینسل لائسنس کرنے ہیں کسانوں کے جس طرح لائسنس کرنے کی بجائے پھر انڈسٹریس کا لائسنس کینسل کرو جب پولوشن پھلا رہا ہے پھر جو بلڈر بن رہا ہم کے لائسنس کینسل کرو کسانوں کو تو کھام کا یہ کسان بھولا بھولا ہے پردیش کا کسان ان کو ایک دمکانے کی پرکریہ ہے سرکار کی ایک دمانے کی پرکریہ ہے سرکار کی تو میں تو ہم بار بار سرکار سے پریاد کریں سرکار کو سوچنا ہے ترسنگ سدو جی آپ تو آپ دب رہے ہیں لیکن آپ دب رہے ہیں بار بار کیونکہ سرکار دبانا چاہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں سرکار دبانا ہی ہے تو آپ دب رہے ہیں نہیں 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 ہماری گیہوں کی فصل کی بیجائی چل رہی ہے اس پریڈ میں کسان نہ تو پردسن کر سکتا ہے نہ کوئی اندول نہ کر سکتا ہے جیسے گھیوں کی بزائی پوری ہوگی تو نشتی تروپ سے سرکار نے جو باری کسان آج بھی آج بھی پردرشن کر رہے ہیں سرکار نے سرکار کیا جا سکتا کیونکہ ابھی گھیوں کی فصل کی بزائی چل رہی ہے جب فصل کی بزائی پوری نشتی تروپ سے سرکار نے کسانوں کی بات مان لی یا نشتی تروپ سے سرکار کو پوری تل سے گھیرا جائے گا اور سرکار سے پوچھا جائے گا بھئی کسانوں کے ساتھ انیائی کوکٹیوں کر رہے ہیں چلی ٹھیک ہے میں آگا یدی آپ پردرشن کرنے کی بات بھی کر رہے ہیں چلی ہم یہ مان بھی لیتے کہ نئے سری سے آپ کا پردرشن ہوگا نئے رنگ اس کے نظر آئیں گے لیکن آپ یہ بتائیے کہ منڈیوں کے بھیتر آج جو ویوستائیں ہیں بارش ہو جاتی ہے فصلیں خراب ہو جاتی ہیں کسانوں کی جو دام ان کو ملنا ہوتا ہے وہ دام نہیں مل پاتا ہے اس سے پہلے تک بھی آپ کی یونین یا آپ کا سنگٹھن لگاتار کام کرتا رہا کیا ابھی تک کسانوں کی اس پریشانی کو دور کر پائے ہیں آپ منڈیوں کے اندر دوسری ویوستاؤں کو تو چھوڑ دیجئے آپ شیٹ لگوا پائے ہیں کیا سرکار پر یہ دعوی بنا دیکھئے یہ سرکار کی جمعہواری بنتی ہے اگر بارش کا موسم ہے پر تربال خرید رہے ہیں پر بھاوی تو کسان ہو رہا ہے نا لیکن اتر سنگ جی آپ نے سرکار کے اوپر دباؤ بنایا اس بات کو لے کر کے شیٹ بنوائے دیکھئے بہت دباؤ پچھلے پانچ سال جو بیجی بی کی سرکار رہی ہم نے سرکار کے اوپر بہت دباؤ بنایا بہت منڈیوں میں سیٹ بنائے گئے ہیں لیکن انہیں سرکار جو آٹیوں کے ایک آدیس دیا تھا سرکار نے حرارتی کی جمعہواری بنتی ہے کہ جب سرڈ نہیں بنے ہیں تو ہاں ترپال کا پوری طرح سے پر بن کرے یہ سرکار سرکار سے بات کریں جو خال کر منڈی سپروائزر ہے سرکار کا ادھکاری منڈی میں بیٹھا ہے یہ اس کو پر ایکشن ہو رہا ہے سرکار ابھی مانیے کرشنی منتری جے پی دلال جی سے پرسو میری بات چیت ہوئی مارے ادھکاریوں کی بات چیت ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کسانوں کے ساتھ پہنگائے نہیں ہونا دیا جائے گا اور جو کسانوں کی مانگے ہیں اور پوری طرح سے مانی جائے گی یہ سرکاری ادھکاری جو منڈی خاص سرکار میں جنگی مانگوں گا تو بہت دیے جا رہے ہیں اور آشواسن دینے کا سلسلہ تو پچھلی کارکال میں بھی تھا اور بیٹے دس سالوں اور اتنے دشکوں سے یہ آشواسن تو دیے ہی جا رہے ہیں خیر بہت شکری آتر سنگھ جی آپ ہمارزاد کارکرام میں جڑے لیکن یہاں کسانوں کے اس پریشانی کو کیسے دور کیا جائے کیونکہ سڑکوں پر اتر کر کسان اپنی باتوں کو تو ساجہ کرتے ہیں اور چناو کے وقت راج نیتہ ان کے مدوں کو گرم کر کے اپنی راج نیتے ایک روٹیاں بھی سیکھتے ہیں لیکن اصل مائنے میں کسانوں کے اس پریشانی کا حل کب ہوگا انتظار سبی کو ہے فیلال کے لیے بس اتنا ہی نمشکار موسیقی